سکھر کی دبنگ اسسٹنٹ کمیشنر جن کے اقدامات سے تاجر برادری اور خصوصاً ناجاز منافع خور پریشان ہیں عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے میکسیمم اپنی ایفرٹس کرتے ہیں کوئی بھی شہری میرے آفس میں آ سکتا ہے اور مجھے ڈائریک بھی شکایت کر سکتا ہے آپ کافی عرصے سے ناجاز تجاوزات کے خلاف اور خصوصاً مہنگائی کے خلاف کافی ایکشن لے رہی ہوتی ہیں اس کی ذرا تفصیلات بتائیے گا دیکھیں عوام کو اس ٹائم مہنگائی کا سامنا سب سے زیادہ کرنا پڑ رہا ہے اور ہم عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے میکسیمم اپنی ایفرٹس کرتے ہیں پرائس کنٹرول میجسٹریٹ کے طور پہ میں سرپرائز وزرٹس کرتی ہوں مارکٹس کا کہ ہم یہ انشور کرائیں کہ جو ریٹ گورنمنٹ نے فکس کیے ہیں ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کی طرح سے فکس ہو انہی ریٹس پہ چیزیں سیل کی جائیں تاکہ اسے عوام کو فائدہ ہو زیادہ سے زیادہ کن کن علاقوں میں آپ نے آپریشن کی ہم نے سب سے پہلے ہم نے بھٹا روڈ سے سٹارٹ کیا تھا اور بھٹا روڈ پہ بہت سوفٹ اور ہارڈ انکروچمنٹ ہم نے ریموک کروائی اس کے بعد کوئی میرے خیال ہے ایسی جگہ نہیں ہوگی سکھر سٹی کی جہاں پہ جا کے ہم لوگوں نے انگٹی انکروچمنٹ رائیو نہیں کی اکثر جو شکایت رہتی ہیں مہنگائی کے حوالے سے ناجائز منافع خونوں کے حوالے اس میں اب تک آپ کتنے جرمانے کر چکی ہیں ٹوٹل جرمانے تو میں نے کاؤنٹ نہیں کیے بھٹ یہ ہے کہ ہم میکسیمم جرمانے بھی کی ہیں ایون ہم پانیشمنٹ کے طور پہ جیل بھی بھیجائے ہم نے اور ریگولر پیسز پہ پرائیس سیکنگ ہوتی رہی ہے اچھے میں ہم دیکھا گیا کہ ابھی گوشتہ جنو آپ نے بیک کریز آئیٹم پہ جو ہے ایک ریڈ لیسٹ تاجنوں کی مدد سے ہی شروع کی تو کیا سکھر میں جو قائم بڑی برانڈڈ بیک کریز ہیں کیا ان پر بھی ریڈ لیسٹ لاغو ہو رہی ہے یا ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بلکل ایسا ہی ہے جیسے بیکری آئیٹمز ہیں وہ بھی ایسینشل کوموڈیٹیز میں ہی آتی ہیں کوئی ایسی بیکری نہیں ہے جس کو یہ رائٹ ہم نے دیا ہے کہ وہ اپنے ریٹس دے جبکہ ہم نے کیٹیگریز بنائی ہیں کہ کیٹیگری اے کوئی بھی اگر فر ایکزامپل اگر کریم کیک ہے تو اس کا کیٹیگری اے کی پرائس ڈیفرنٹ ہے کیٹیگری بی کی ڈیفرنٹ ہے تو وہ سب پہ لاغو ہے مہنگائی کی شکایت کے حوالے سے کیا آپ نے کوئی نیٹورک کتھا بنایا ہے کہ آپ کو کس طرح پروچ کیا جائے اس کے لیے میں نے ایسسٹنٹ کمیشنر آفیس میں ایک پرائس کنٹرول کمپلینٹ سیل بنایا ہے ایک کانٹیکٹ نمبر بھی دیا ہے جس کی ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی پبلیسٹی کی تھی کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی شکایت ہو وہ وہاں پر آ کر کرے جب بھی میں پرائس سیکنگ کے لیے نکلتی ہوں تو میں ان شکایتوں کو سب سے پہلے ریزولف کرواتی ہوں جو میرے پاس یہاں پہ آفیس میں کمپلینٹس آئی ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی سکھر کا کوئی بھی شہری میرے آفیس میں آ سکتا ہے اور مجھے ڈائریکٹ بھی شکایت کر سکتا ہے جو سی ایس ایس کے حوالے سے بھی آپ نے خاصے اقدامات کیے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے کافی آپ اس طرح سے کافی ایکٹیو نظر آتی ہیں تو وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائے گا کہ کون کون سے آپ نے اقدامات کیے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پر مجھے محسوس ہوا کہ سی ایس ایس کی اویرنیس کے حوالے سے جو مولائی شدائی لائبریری میں میں نے سی ایس ایس سیمینار کنڈک کروایا تھا جس میں بہت سارے بچوں نے پارٹی سپیٹ کیا تھا ان کو ویرنیس دی تھی کہ بیسیکری سی ایس ایس ہے کیا اس کے کمپلسٹری سبجکٹ آپشنل سبجکٹ پروپر میں نے ایک بریفنگ دی تھی کافی لمبا وہ سیمینار تھا اس میں کس طرح سے سبجکٹس جوز کرنے وہ ان کو ایک ویرنیس دی تھی تو آپ کو اس ورکنگ کے دوران کیا کوئی سیاسی دباؤ یا اس طرح کی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مشکلات تو سب کو فیس کرنی پڑتی ہیں جب آپ کوئی کام کرنے جارہے ہیں تو بی ویری آنسٹ کچھ چیزیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میں پہلے ہی آئیڈنٹیفائی کر لیتی کیونکہ اچھا اس میں کیسے ہرڈلز آ سکتے ہیں اور ان کو مجھے کیسے ڈیل کرنا ہے تو آدھا سٹریس تو میرا وہیں ختم ہو جاتا ہے تو اس چیز کو میں اس طرح سے پریشانی لیتی نہیں ہوں اور ایسے کوئی ایسا دباؤ نہیں آیا بلکہ اپریشیٹ ہی کیا گیا ہے ہر طرف سے کس طرح کی شکایت آپ کو کی جا سکتی ہیں جن کے حوالے سے عوام آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جو کمپلینٹ سیل ہے وہ پرائیس کے حوالے سے اس میں صرف پرائیس کی میں کمپلینٹ سیل ہے کیونکہ ریجسٹر پرابر بنایا ہے پرائیس کنٹرول کمپلینٹ سیل بنوایا ہے اس کے علاوہ میرے آفیس کے دروازے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ میرے آفیس کے دروازے یہاں کے ہر شہری کے لیے گلیا ہے سکھر ہاؤسپیٹلز کے حوالے سے عوام کو خاصی شکایت آتی ہیں بینگ زلی ایڈنسٹیشن کا آپ ایک اہم پارٹ ہیں تو اس کا کیا صدے باب ہو رہا ہے یا کیا آپ نے وہاں انسٹرکشنز دی ہیں؟ سیول ہاؤسپیٹل یہاں کا بہت بڑا ہسپتال ہے اور وہاں پہ بنیادی سہولیات کا ہونا بہت ضروری ہے اور جو سب سے زیادہ میرا مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ اٹلیسٹ وہاں پہ کلینی نیس اتنی ہو کہ وہ سب سے امپورٹنٹ ایک فرس جو ہے مجھے لگتا ہے کہ امپریشن ہوتا ہے کسی بھی ہاؤسپیٹل کا کیونکہ اگر صفائی وہاں پہ نہیں ہوگی تو ایک بیماری کے ساتھ کوئی آ رہا ہے تو وہ دس بیماریاں ساتھ لے کر جائے گا میڈیسنز پہ میرا فوکس ہوتا ہے کہ میڈیسنز جو ہیں وہ ضرور اویلیبل ہوں اور کلینی نیس اور ابھی ریسنٹلی ہم نے سیول ہاؤسپیٹل مانو کو یہ انسٹرکشنز دیئے ہیں ڈی سی صاحب نے کہ آئی پی پروٹوکالز انفیکشن پروٹیکشن پروٹوکال ہے وہ ایک پراپر اپنا بنائیں اور اس کو فالو کلیں بیماری کے ساتھ